اسلام علیکم ایوریوان ویلکم بیک می یوٹیوب چینل اے ڈوٹ ریول آج میں موجود ہوں اکبر روڈ بائیک مارکٹ میں اور جس بائیک کا میں ریویو لے کر آیا ہوں یہ ایک بہت زبردست برانڈ ہے سپر اسٹار دوہزار چوبیس کا یہ موڈل ہے اور اس بائیک کے اندر آپ کو کافی ساری چینجز دیکھنے کو ملے گی یہ بائیک سمپل ورجن نہیں ہے سمپل ورجن کی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کی تو آج میں آپ کو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک سپیشل ایڈیشن اس بائیک کو ہم کہہ سکتے ہیں لوگ ایک اتنا کی بائیک کو دیکھ کر اکتا چکے ہیں تو آج میں ایک ڈیفرنٹ آپ کو سپر اسٹار کا ایک لکھ دکھانے والا ہوں کافی ساری نئی چینجز اس بائیک کے اندر کی گئی ہیں اور اتنی کم پرائز میں آپ کو اتنی ساری چیزیں اس بائیک کے اندر الگ دیکھنے کو مل رہی ہیں ہونڈا کی جو پرائز ہے وہ 1,58,000 تک پہنچ چکی ہے اور اس بائیک میں ہونڈا میں آپ کو کسی بھی قسم کی چینجز دیکھنے کو نہیں ملتی سوائے گرافکس کے لیکن یہ سپر اسٹار ایک ایسا بائیک ہے جو آپ کو ایک نئی چیزیں اس بائیک کے اندر دے رہا ہے کیا کیا نئے فیچرز ہیں اس بائیک کے اندر وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس بائیک کی پرائز کافی کم ہے اور چیزیں اور اس کے اندر جو فیچرز سے وہ کافی زیادہ نہیں دی گئی ہے اور اس کی پرائز جو ہے ہونڈا سے بھی کافی زیادہ کم ہے تو اس کے ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ چینل پڑھنا ہے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے میرے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس بائیک میں چینجز کی تو ہم فرنٹ سے دیکھیں تو فرنٹ میں آپ کو اللائر ایمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی چینجز ہے اس کے اندر اور اللائر ایمز کی جو کالیٹی ہے وہ بھی کافی اچھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کی کالیٹی میں نے یہاں پر چیک کی ہے کافی اچھی ہے اللائر ایمز کی اور اس کا جو ہب ہے وہ بھی کافی یہاں پر اچھا دیا ہوا ہے کالیٹی کافی بہتر ہے اور اس میں آپ کو فرنٹ میں اڈرم بریک دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کا جو ویل ہے فرنٹ کا وہ 2.25x17 انچ کا یہاں پر ویل دیا گیا ہے ٹائر دیا گیا ہے اور اس میں پینثر کے ٹائر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس میں فرنٹ اور بیک میں دونوں میں آپ کو الائرمز دیکھنے کو ملیں گے اور جو بیک کا ٹائر ہے اس میں 2.75x17 انچ کے آپ کو الائرمز کے ساتھ ڈرم بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑی چینجز دیکھنے کو مل رہی ہے جو الائرمز کے ساتھ ہے تو دوسری بڑی اس بائک کے اندر جو چینجز ہے وہ ہے سیلف اسٹارٹ اس بائک میں آپ کو سیلف اسٹارٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کافی زبردست اس کے اندر سیلف اسٹارٹ دیا گیا ہے یہاں پر میں نے اسٹارٹ کر کے دیکھا تو صرف ایک مرتبہ پریس کرنے سے یہ بائک اسٹارٹ ہو رہی ہے کافی زبردست یہاں پر کالیٹی ہمیں سیلف اسٹارٹ کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جو لیفٹ اسمبلی ہے یہاں پر ہمیں آن کا اپشن انڈیکیٹر کا اپشن اور ایڈ لائٹ آن آف کا اپشن یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر انجن کی بات کریں تو انجن آپ کو یہاں پر سیونٹی سی سی کا سنگل سیلنڈر او اے سی ائر کوڈ انجن ہے اور سیونٹی ایٹ سی ایم کی اس میں ڈسپلیسمنٹ ہے اور اس انجن کے اندر آپ کو سیلف سٹارٹ کا بھی اپشن دیکھتے کو مل جاتا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں سائلنسر کی کالیٹی چیک کریں یہاں پر سائلنسر بھی آپ کو ایک زبردست کالیٹی کا مل رہا ہے بلیک کلر کا سائلنسر دیا گیا ہے زبردست میٹل ہے اس کے اوپر سلور کلر کی جو ہے آپ کو کروم کی اسٹیل کی اور پٹی یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی اور اس بائک کی جو پینٹ کی کالیٹی اور بل کالیٹی ہے اس وہ نوڈ آؤٹ بہت اچھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی زبردست یہاں پر ہمیں بل کالیٹی اور اس پینٹ کی کالیٹی بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے گرافکس کی بات کریں تو گرافکس بلیک کلر کے اوپر ہمیں یہاں پر بلو کلر سے گرافکس بنائے گئی ہے یلو کلر بلو کلر اور خوبصورت گرافکس ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس بائک کو ہم فرنٹ سے اگر دیکھیں تو فرنٹ سے ہمیں جو کالیٹی ملے یہ مٹ گارڈ کی وہ کافی اچھی ہے سپر اسٹارٹ کا لوگو مل جاتا ہے ہون پرانے سٹائل کا ہے اور اگر اس کی ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو ہیڈ لائٹ بھی ہمیں یہاں پر ایک پرانے موڈل کی ملتی ہے لیکن کالیٹی اچھی ہے فنیشنگ کافی اچھی ہے انڈیکیٹر کو چیک کریں تو نئے موڈل کے انڈیکیٹر بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تھوڑی سے فلیکسیبل ہے زیادہ فلیکسیبل نہیں ہے ہیٹ ہونے سے ہی ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور فرنٹ سے میں آپ کو یہاں پر چیک کروا چکا ہوں کالیٹی کافی اچھی ہے ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہم اس بائک کے سیٹ کو دیکھیں تو سیٹ ہمیں تھوڑی سی ہارڈ دیکھنے کو ملتی ہے سیٹ یہاں پر سوفٹ ہو سکتی تھی لیکن سیٹ تھوڑی سی میں ہارڈ محسوس کر رہا ہوں اور سیٹ لیکن بڑی ہے دو بندے آرام سے اس بائک کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں فیول ٹینک کی بات کریں تو نو لیٹر کا فیول ٹینک ہے اور اس بائک کے اندر جو فیول ایوریج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی بڑا آؤٹسٹینڈنگ ہے ساٹھ سے پینسٹھ کلومیٹر یہ بائک بلکل پروڈیوز کر رہی ہے فیول ایوریج ایک لیٹر میں لیکن جو کسٹمر کا ریویو آتا ہے وہ ففٹی فائف سے سکسٹی کلومیٹر کا ریویو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے بیٹھ سے دیکھیں تو بیٹھ میں جو لائٹ مل رہی ہے وہ سیمپل ہے انڈیگیڈر بھی سیمپل ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بلڈ کالٹی کے بات کریں تو نوڈ آؤٹ بلڈ کالٹی سپر اسٹار کی کافی زیادہ اچھی ہمیں یہاں دیکھنے کو مل جاتی ہے میٹر کو چیک کریں تو میٹر ہمیں یہاں پر ایک نئے سٹائل میں دیکھنے کو مل جاتا ہے میٹر کے اندر جو کلر ہے وہ کافی خوبصورت دے ہوئے ہیں ایلیڈی میٹر ہے اس کو ہم سوچ کو آن کریں گے تو اس کے اندر ایک خوبصورت لائٹ جلتی ہے اور میٹر میں بھی ہمیں نئی چینجز دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس بائک کا میں نے یہاں پر کمپلیٹ ریویو کیا ہے جو چینجز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس بائک میں الائرمز سیلف سٹارٹ اور اس بائک کے اندر جو سائلنسر مل رہا ہے اس کا لک ایک نیا دیکھنے کو مل رہا ہے انڈیگیڈر بھی اس بائک میں نئے دیئے ہوئے ہیں نئے سٹائل کے خوبصورت نئے موڈل کے دیئے ہوئے ہیں اور جو میٹر کے اندر چینجز ہے وہ بھی آپ کو نئی چینجز دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر اوورال بائک کا کمپلیٹ ریویو میں نے کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس میں پرائز ہے وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ویٹ پیپر کے ساتھ اور یہ سپیشل ایڈیشن الائرمز والے کی میں پرائز آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے برابر میں جو بائک آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سمپل ورژن ہے اس بائک کی جو لیٹس پرائز ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دونوں میں ایک اچھا خاصا ڈیفرنس ہے تقریباً پندرہ ہزار روپے کا ہمیں ڈیفرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر ہونڈا کی بات کریں تو ہونڈا کی جو پرائز ہے وہ 1.58.000 ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس ہونڈا میں کسی بھی قسم کی چینجز دیکھنے کو نہیں ملتی سوائے گرافکس کے تو آپ کو ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے میں کافی زیادہ یہاں پر چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کی جو کولیٹی ہے وہ ساری ہونڈا والی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے تقریباً جو پارٹس ہیں وہ ہونڈا والے اس میں یوز کیے جاتے ہیں اور گرافکس وغیرہ بھی دیکھیں تو کافی زیادہ ہونڈا کا ٹچ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ ایک لاکھ اٹھاون ہزار روپے کی ہونڈا بائی خریدنے کے بجائے سوپر اسٹار کو خریدیں کافی زیادہ کالیٹی ہے اس میں اچھی کالیٹی ہے لائرمز ہے سیلف اسٹارٹ ہے کافی ساری ہمیں اس میں چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور ہونڈا سے تقریباً 20 سے 22 ہزار روپے آپ کو کم پرائز دیکھنے کو اس میں مل جاتی ہے تو یہ بائیک آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہے تو ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ریویو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس ویڈیو میں تینک یو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ